آئی بیان 24 نیوز میں آپ کا سواگتہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ مسکان چودر یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جس وقتی کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہیرہ لال اور ان کی عمر جو ہے چالیس سے پینتالیس سال بتائی جاری اور یہ اپنے گھر سے پچھلے دس پندرہ دن سے گھر سے لا پتا ہے ان کی ماتہ جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے اپنے بیٹے کا کہ ان کا بیٹا آئے گا آپ دیکھ سکتے تصویروں میں کس طرح سے پورا پریوار جو ہے وہ ہیر ہیرہ لال کا پریشان ہے کیونکہ ہیرہ لال پچھلے دس اور پندرہ دن سے گھر سے لا پتا ہے واپس نہیں آیا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی ماتہ ہے کیونکہ اگر ماں کی بات کریں تو ماں اپنے بچے کو اپنی اولاد کو کتنی تکلیف سے پالتی ہے کتنے درد سہتی ہے اور اس طرح سے جو ہے اس سمیں اس ماں کا بیٹا جو ہے پچھلے دس پندرہ دن سے گھر پر نہیں آیا ہم ان سے جاننے کوش کریں گے ماتا جی کتنے دن ہوئے آپ کا بیٹا گھر سے گیا کچھ بتا کے گیا تھے کچھ بھی نہ ہی بتا کے گیا یا انتو جے بھی نہ کہی کہ کچھ میرے سے نو کہہ رہا ممی پچاس دن میں میرے پہ کان سے آئے میں کان تیزہ پچاس دن میں تجھے کچھ پرشانت تھے یا نہیں کھانا بھندارے کا کھانا بھی کھایا ہے بیٹھا رہا گانے سنتا رہا ہے بیٹھا بیٹھا پھر بھائی میں تو آکے تھنڈ کے بارے اپنے پسٹر میں بیٹھے ہوں کام کیا کرتے ہو وہ جوتے کا کام کرتے ہیں جوتے کا پر بناتے تھے بچے کتنے ان کے دو لڑکے ہیں ایک لڑکا ہے اس سے پہلے بھی کہ گھر سے باہر نہیں کبھی نہ گیا کبھی نہ رشتے داری میں کہیں نہیں گیا وہ کہیں رشتے داری میں جیسے کوئی رشتے داری ہو جیسے کہیں نہیں گیا رشتے داری میں تو کتنے وجہ واپس آجا تھے کام پہ جادی تھے آجا چھے بجے گھر آ جاوے ہو چھے بجے گھر آ جاوے ہو تو ان کا فون ان کے پاس کچھ ہو گا سیل فون جس پر بات کرتے ہیں نہیں وہ بات تو اس کے پاس چپ آ رہا ہے بند آ رہا ہے بند آ رہا ہے جو آج دن سے کر رہی ہوں فون نہیں یار اٹھ رہا اس کا کسی چیز کو لے کر پریشانت ہے وہ کوئی نہیں کوئی چیز سے پہلے پریشانت ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں بھائی تو یک روپیہ کبھی زیندار کو کوئی پاسا ہے کسی کے ساتھ کبھی آپ سے کوئی من کی بات کی ہو کوئی پریشانت ہے کس سے پہلے کبھی ایسے نہیں کبھی نہیں کہیں زیادر نہیں کچھ بھی نہیں کہ которого ہوتی ہے کسین میں فائل ہوتی ہے ڈال ہوتی ہے بھائی وہ موجود ہوتے ہیں خوب وہ مجھ دوس ambungرگ سے ہوتی ہے مجھом بھائی شاہب Carbon لاکہ ک leggے آپ کبھی ہوتی ہے ایک سوارٹر پر رکھا تھا اور یہ نہیں میں نے پتہ کہ کبھی کبھی بوشت ڈال لے کے بنیان ڈال یہ نہیں میں نے دیکھا تو آپ کیا لگتے ہیں ان کے پریوار سے نہیں یہ بہت ساس ہے میری تو ان کے بیٹے گئے ہیں میں تو صدر سے آئی ہوئی ہے ہاتھ سال سال لگلی ہے میں نے دوائی لینا ہے یہاں پہ میں نے چلو ہاں بھائی کے حاصل لے لوں گی بھائی آئے کی نہیں تو اس کے لئے بتانی ہے وہ بھی کام پر جاتے ہیں وہ کام پر جاتے ہیں وہ بھی نہیں گئی ہاں جی تین بچے ہیں ان کے تو ہم تو بس یہی چاہتے ہیں میڈیا والے سے جہاں بھی وہ بھائی آئے جو بھی کوئی دیکھ رہے ہیں میڈیا والے یا ہر پر آس کے وہ اپنے بھائی آئے اپنے گھر آجائے آپ بھی لوگوں سے پیل کرنا چاہیں گے ہاتھ جوٹی پیل کرنا چاہیں گے بہت زیادہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بس اب جہاں بھی بھائی آجائے تو دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کس طرح سے پریوار جو ہے وہ اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہیلہ الال کہیں پر بھی ہیں تو وہ کرپک کر کے اپنے گھر پر آجائے کیونکہ گھر پر پریوار اور اس کی بی بی ان کے بچے جو ہیں بہت زیادہ پرشان ہیں ہیلہ الال کا انتظار کر رہے ہیں اور ماں بھی جو ہے بہت زیادہ پرشان ہے بیمار جو ہے وہ رہتی ہے آپ ایک پر ہم پھر سے آپ کو ہیلہ الال کی تصویر دکھائیں گے اگر کسی بھی جگہ پر کہیں بھی آپ کو اس شکل کا جو ویقتی ہے کہیں پر بھی آپ کو نظر آتا ہے تو آپ ہمارے چینل کے نمبر پر بھی کونٹیٹ کر سکتے ہیں یا پھر نزدیکی تھانے میں جا کر کونٹیٹ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہ ویقتی کس طرح ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں چالیس اور پنتالیس سال کی عمر جو ہے وہ بتائی جاری ہے اور تھنڈ کا سمیں ہے اس طرح جو ہے گھر سے باہر رہیں گے ان کی ماتا کا کہنا ہے کہ کپڑے بھی نہیں پہنے ہیں زیادہ کس طرح سے گھر سے چلے گے ماتا کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے آپ ایک پر گھر دیکھ سکتے ہیں دھیاڑی مزدوری کا کام کرتا ہے ہیرہ لال ایک جوتوں کی فیکٹری میں کام کرتا اور کام کر کے اپنے پریوار کو پال رہا تھا ہالکہ ہم نے جاننے کی کوشش کی کھام کھرچہ ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی ڈپریشن نہیں تھا کسی بھی پرکار کا اور جانچ کا وشی ضرور ہے پلیس پرشاشن کو بھی ان لوگوں نے کمپلین کر دیا پریوار کی طرف سے وہ بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہاں جی کھا کھا کے جیٹ ہے ہم کھا کر رہی ہے اسی دوائی ہے نیکل آئی ہسپٹل جا کے بارت یہ آپ کی دوائی ہے ہاں میری دوائی ہے گھر کا خرچہ چلانے میں بھی دکت آتی ہے اور کھا کھا کروں بیٹا ایک ایک پیسہ سے دکھی میں خود رہوں اجھے میں کل پھر دوائی لینے گئی مہینہ کی دوائی لیا تو تصویریں دکھائیں ہم نے آپ کو کہ یہ ہیرہ لال کی تصویر اگر کہیں پر بھی نظر آتا ہے تو آپ کو کرپے کر کے کونٹیٹ کیجئے چینل کے نمبر پر اس ویڈیو کو اس ساست میں شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ کے سیوگ کی وجہ سے اس پریوار کو ہیرہ لال پھر سے مل جائے ہیرہ لال پھر سے اپنے گھر پر آ جائے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہیرہ لال کی ماں بہت زیادہ پرشان ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کا درد جانتی ہے کیونکہ اس نے بہت ہی تکلیف کیا اپنے بچے کے لیے ہانسی چوک پر رہتے ہیں ہانسی چوک گلی نمبر گہرہ میں رہتے ہیں ہیرہ لال اگر آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہیں گے خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے سیوگ سے ہر بار ہمیں مدد ملیا ہے ہر بار پریوار کو مدد ملیا ہے بچھلے جو لوگ ہوتے ہیں جو گھر سے دھور چل جاتے وہ اپنے پریوار سے مل پاتے ہیں آپ لوگوں سے اپیل رہے گی خبر کو سہست میں شیئر ضرور کیجئے اور دیکھتے رہے ہیں اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک